موسیقی الحمدللہ رب العالمین ہم نے کل ماضی کے دو سیغے ایک وہ جو کہ مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ایک وہ جو کہ محنس کے لئے استعمال ہوتا ہے دو سیغوں کے متعلق ہم نے پڑھا تھا اور یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ سیغے یا زمیریں کل کتنی بنتی ہیں ایک پچھلی کلاسیس میں اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی بات کی تھی کہ زمائر جو ہیں وہ کل اٹھارہ بنیں گی اور اس طرح سیغے بھی کل اٹھارہ بنتے ہیں پھر کچھ سیغے ایسے ہیں جو ایک کے لئے استعمال نہیں ہوتے مثلا متقلم کا سیغہ مذکر مہنس دونوں کے لئے سیم ہوتا ہے ایک جیسا استعمال ہوتا ہے سیغہ سے مراد وہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے فعل کے معنی دینے کے لئے اور اور اسی طرح متقلم جمع کا جو سیغہ ہے ایک تو واحد متقلم کا ہے وہ بھی چار کے لئے استعمال ہو تصنیہ کے لئے بھی چاہے وہ مذکر ہو چاہے مہنس ہو اور اس کے بعد جمع کے لئے بھی چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مہنس ہو تو یوں چودہ سیغے جو ہیں وہی رہ جاتے ہیں پیچھے تو کل ہم نے دو سیغوں کے مطلق پڑھا تھا کہ دو سیغے ماضی کے وہ یہ ہے کہ ایک واحد مذکر غائب کے لئے جو کہ خاراجہ تھا اور دوسرا جو ہے وہ خاراجت جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی لفظ کے ماضی کے سیغے کے آخر میں جو واحد کا سیغہ ہے واحد کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے آخر میں ہم اگر لگا دیں تا تو وہی لفظ مہنس کے لئے استعمال ہوگا تو اب اس کی پریکٹس ہم نے کل میں کافی جو ہے رحمد اللہ کافی حد تک جو ہے وہ اس سیغے کی خاص طور پر بطور خاص ابھی تو ماضی کے بہت سے سیغے اور بہت سے علامات ہیں وہ ہم نے نہیں پڑھا یہاں بس سبق میں جو استعمال ہو رہے ہیں ان میں جو ہے ان کو ہی ہم پڑھیں گے صرف تا کہ جو ہے وہ جو دیگر اسباق میں جو استعمال ہوں گے تو پھر اس وقت ہم ان کو دیکھیں گے تو اب دیکھیں یہ پھر اسی تبرین ہم نے حل کر لی تھی اب دوسری تبرین پانچویں نمبر پہ اکرا الجملالاتیہ اکرا پڑھئے الجمل جملے جملہ کی جمع الاتیہ آنے والے آنے والے جملہ جملے پڑھئے پہلے نمبر پہلے جملہ ہے منیل فتح اللذی خارجہ من بیتک الان منیل فتح کون ہے نوجوان اللذی وہ جو خارجہ نکلا ہے من بیتکا آپ کے گھر سے کہا آپ کے گھر سے الان اب ہوا ابن عمی وہ میرے چچا کے بیٹا ہوا وہ ابن بیٹا ہے عمی میرے چچا کا تو آپ نے یہاں پہ گھر کیا کہ فتح ایک نوجوان ہے اس کے متعلق بات ہو رہی ہے ایک ہے نوجوان ہے اور وہ موجود نہیں ہے اس کے متعلق بات گویا فتح میں نوجوان میں اس وقت تین خوبیاں تین صفات پائی جاری ہیں ایک تو وہ ایک ہے دوسرا نمبر پہ مرد ہے اور تیسر نمبر پہ جو ہے وہ غائب ہے تو اس کے لئے جو لفظ استعمال ہوا سیغہ ماضی کا استعمال ہوا وہ ہے خارجہ خارجہ ٹھیک ہے موجود الفتح خارجہ ٹھیک ہو گیا تو یہ اس طرح ہم سیغے کا نام اب کیا رکھیں گے یہ سیغہ جو لفظ آیا ہے اس کا نام ہے واحد مذکر غائب اب یہ کہا جائے اگر کہ لڑکی ہے تو پھر اور تبدیلی ہو جائے گی لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی توجہ کریں اسمائے مصولہ جو کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اللذی کس کے لئے آتا ہے مذکر کے لئے اسمائے مصولہ بھی مذکر کے لئے مذکر اور واحد کے لئے واحد آیا اور خارجہ سیغہ جو ہے مذکر کے لئے مذکر اور واحد کے لئے واحد اور کیونکہ وہ موجود نہیں ہے اس لئے غائب کا سیغہ استعمال آگے ہے من الفتاة اللتی خارجت من بیت کل آن یا محمد کون ہے وہ نو جوان لڑکی اللتی وہ جو خارجت نکلی ہے من بیتی کا آپ کے گھر سہران اب یا محمد یا محمد ہی بنت خالتی وہ بنت خالتی میرے خالہ کی بیٹی ہے میری خالہ کی بیٹی ہے تو اب یہاں دیکھیں فتاة کیونکہ مونس ہے آپ کو پتا ہے کہ گول تاج اس کی علامت ہے مونس کی علامت ہے ہم پیچھے اس باق میں یہ پڑ چکے ہیں تو اللتی اسمائی موصولہ اسمائی اسم موصول اسم موصولہ اسمائی موصولہ میں سے ہے اور فتاة کیونکہ مونس ہے اس لئے اسم موصول بھی کیا آیا مونس آیا تو خارجت وہ نکلی اب خارجہ وہ نکلا اور خارجت وہ نکلی کیونکہ یہ مونس کے لئے ہے تو ماضی جب واحد مونس غائب کے لئے آتا ہے تو اس کے آخر میں تاس آقین آتی ہیں اور اسی طرح ماضی کا سیغہ واحد ذکر غائب بغیر کسی علامت کے آتا ہے آخر میں اس پر زبر آتی ہے خارجہ ناصارہ عبادہ زارابہ فتاحہ یہ سارے ایک زبر آتی ہے پہلا سیغہ جو واحد ذکر غائب کے ہوتے ہیں گویا اس میں ایک علامت ہے کہ یہ واحد ذکر غائب کسی باقی سب میں جو ہے وہ تبدیلی ہو جاتی مثلا اس کے بعد کسی کے بعد علیف آ رہا ہے کسی کے بعد آ رہی ہے کسی کے بعد کو خود ساکن ہو رہا ہے کبھی تم آ رہا ہے کبھی تم آ رہا ہے کبھی نہ آ رہا ہے کبھی اور مختلف مختلف صورتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کو احسا احسا پڑھیں گے تاکہ آپ پر بوجھ نہ بنے آگے نمبر تین ہے جملہ لی من المفتاح علی المکتب اللذی علمکتب لی من کس کی ہے المفتاح چابی اللذی وہ جو علمکتب میز پر ہے ہوا المدرس وہ استاز کی ہے اب دیکھیں لی من کس کے لیے ہے لام جارہ روح جارہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں من موصولہ ہے یہ من موصول ٹھیک ہے من موصول ہے تو اب اس کے بعد مفتاح مفتاح کیا ہے چابی چابی لفظ مذکر ہے عربی میں اردو میں تو میری چابی منس استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں مفتاح مذکر ہے اس مفتاح کی وجہ سے یہ اس لفظ کی وجہ سے جو اللذی آیا اس کے بعد وہ کیا ہے وہ بھی مذکر ہے کیونکہ مذکر کے لیے اسم موصول جو ہے وہ مذکر آتا ہے آگے نمبر چار پہ دیکھیں میں نے ساہ اللہ تھی علی السریر کس کی ہے وہ ساہ گھڑی اللہ تھی وہ جو علی السریر چار پائی پر چار پائی پر جو پلنگ پر گھڑی پڑی ہے وہ کس کی ہے اب ساہ مونس تھا اس کے لیے اسم موصول بھی مونس آیا علی السریر چار پائی تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہیا لی زوجی اختی ہیا وہ لی زوجی اختی میرے بہن کے خامند کی ہے زوج خامند اخت بہن اور یا میری تو وہ گھڑی جو ہے وہ میرے جو بہن ہیں ان کے خامند کی ہے تو آپ نے دیکھا ہیا یہاں زمائر بھی آپ تھوڑا سا توجہ کریں زمائر کی بحاظ ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ یہاں پہ زمیر مذکر کی بات ہو رہی تھی زمیر مذکر آئی یہاں مونس آئی اور یہ شروع میں آ رہی ہے یہ جو ممتدہ بن رہی ہے یہ زمیر کونسی ہے یعنی کہ مرفوع اس کو کہتے ہیں زمیر مرفوع منفصل یعنی کہ جو الگ ہو کر جدا کراتی ہے وہ زمیر ہیں اب اگلا جملہ جو ہے اکملل جملل آتی ہے بوضع بوضع اسمی موصول مناسب مناسب اللذی اللتی فی الفراغ تو آپ نے آج پریکٹس کے طور پر از و آج زوج ان کی جمع ہے زوج خامد یا بیوی دونوں میں سے کسی کہتے ہیں عرب ویسے بس اوقات زوجہ بھی بول دیتے ہیں لیکن زوج لفظ جو ہے عربی میں مرد کے لیے یعنی کہ شوہر بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اچھا اب آگے دیکھیں جی آپ نے یہ اسمائی موصولہ آپ پیچھے پڑھ لیے تھے اب دو اسمائی موصولہ یہاں پہ جو ہے وہ پڑھائے بطور خاص انہوں نے دیئے ہیں ایک اللذی ایک اللتی اللذی اسم موصول ہے اور اللتی بھی اسم موصول ہے اللذی اسم موصول واحد مذکر کے لیے آتا ہے غائب ہوئی کچھ نہیں ہوتا سوال پوچھا کیا تھا اکثر نے غلط جواب دیا کہ اس میں لکھا غائب اسم موصول میں صرف دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ واحد تصنیہ جمع ایک دو تین ٹھیک ہے اور اس کے بعد مذکر و مونس یعنی کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال دو چیزیں اس میں ہر کسی جو بھی اسم اسمائی موصولہ میں سے جو بھی اسم موصول ہے اس میں بیت وقت دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور پائی جائے گی یا تو واحد تصنیہ جمع میں سے کچھ ہوگا اور اس کے بعد مذکر و مونس میں سے تو یہ اللہزی اور اللہتی جو ہیں دونوں واحد کے لیے آتے ہیں اللہزی واحد مذکر کے لیے اور اللہتی واحد مونس کے لیے غائب حاضر کچھ بھی نہیں ہے اس میں قریب بعید کچھ بھی نہیں ہے الکتاب کتاب اب آپ کی نظر میں کیا ہے مذکر ہے اگر آپ بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں کتاب مذکر مذکر ہے اب اس کے لیے کون سا اس میں مصول آئے گا اللہتی اللہزی 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 آئے گا الکتاب اللہزی مکتبی للمدرس وہ کتاب جو دیسک پر ہے میز پر ہے وہ کس کی ہے استاز کی ہے القلم اللہزی اللہتی اللہزی اللہزی فی حقیبتی مقصورن وہ پن جو میرے بیگ میں ہے مقصورن ٹوٹا ہوا ہے السیارہ اللہزی اللہتی 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 مرشاہ اللہ جزاکم اللہ خیرہ السیارہ اللہتی خراجت من المستشفہ الان لطبیب الجدیدی گاڑی اللہتی وہ جو خراجت نکلی ہے دیکھا آپ نے یہ بھی بدل گیا فیل بھی من المستشفہ فوہپٹل سے الان لطبیب الجدیدی نئے ڈاکٹر کی الکلب الکلب نکلا ہمین المسیح مسیح سے الان اب ابن المعزن جو معزن ہے عزام دینے والا ہے اس کا بیٹا ہے تلک البتتو یہ بتخ جو ہے تحت آپ بتائیں اللہتی 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 تحت شدراتل ابن تلف اللہ وہ بتخ جو درخ کے نیچے ہے وہ کسان کے بیٹی کی ہے کسان کی بیٹی کی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں اللہتی آیا البیت الجدید البیت الجدید اللہتی اللہزی 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 فیدہ لکشار الوزیر نیا گھر جو اس سڑک پر ہے یہ کس کا ہے وزیر کا ہے الدرس الدرس اللہزی اللہتی اللہزی وہ سبک جو اس سبک کے بعد ہے بہت آسان ہے اس لئے پرشان نہ ہو یہاں اس سبک کی وجہ سے من الفتاة کون ہے اللہتی جال اسد جو بیٹی ہے امام المدرستی استانی کے سامنے جو بیٹی ہے وہ کون ہے ہی اطالبتن ممالیزیا وہ سٹوڈنٹ ہے ممالیزیا کہاں سے ملیشیا سے ملیشیا ملیشیا ٹھیک ہے اطلک الحقیبہ اللہزی اللہتی 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 یا خالد وہ بیگ جو کہ میز کے نیچے ہے لاکہ تیرہ ہے یا خالد 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 کیا کہتا ہے آہ سوری یہاں شروع میں آگیا آہ سوال ہو رہا ہے یعنی کہ سوال شک ہم نے پہلے ہمارے اسمائے استفہام کے متعلق بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ آہ کا سوال کہاں ہوتا ہے جب سائل کو سوال کرنے والے کو کسی کے متعلق شک ہو تو اس کا جواب پھر ظاہری بہت ہے نعم یا دو صورتوں میں آتا ہے تو واقعی اس کا شک ٹھیک ہوتا یا نہیں ٹھیک ہوتا تو لا نہیں یہ علی صدیقی محمد نہیں جی وہ میرے دوست محمد کا ہے تو یہ سبق نمبر بارہ اختتام کو پہنچا اور یہاں کچھ الفاظ ہیں ان کا معنی دیکھ لیں کہتا ہے کسے کہتے ہیں کیا مطلب باب باب کا بھائی کیا مطلب چچا 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 ٹھیک ہے العمت اخت الابی باب کی بہن کون باب کی بہن چچی اممہ کی چچی پھوپی پھوپی اخت الابی باب کی بہن الاممہ پھوپی الخالو کہتا ہے جی الخال کیسے کہتا ہے اخل اممی ماں کی ماں کا بھائی ماں کا بھائی الخالو ماں کا بھائی خالو خالو جیسے کہتے ہیں الام خالت سوری اخل امی مامو سوری میں بھی مامو ہاں جی چکر آ گیا الخالو مامو 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 کہتے مامو کہتے ماں کی بہن امی کی بہن خالہ عام بولا جاتا الف اللہ کسان مستشف الولادہ ویٹرنیٹی ہسپٹل ولادت کا حسبتال ٹھیک ہے جی اچھا اس سبق میں ہم نے جو پڑا اب اس کا خلاصہ بطور خاص اس سبق میں ہم نے پہلے نمبر پہ تو زمائر پڑی تھی جو کا اور کی کی صورت میں آئی تھی یاد ہے آپ لوگوں کو ہم نے کہا تھا کہ جو کا ہے وہ کس کے لیے آتی ہے واحد مہنس حاضر کے لیے اور کی واحد مہنس حاضر کے لیے یہ اگر مل کے نہیں آرہی جدا ہو کے آرہی ہے تو جدا ہو کے جب یہ زمینیں آئیں گی تو انتا اور انتی کی صورت میں آئیں گی کا جو ہے وہ کس کی صورت میں انتا کی صورت میں اور کی جو ہے وہ انتی کی صورت میں سمجھا گئی ہے انتی کی صورت میں جی اور اس کے ساتھ ساتھ ہے یہ بھی ہم نے بات کی تھی اس کے بعد کیونکہ یہاں استعمال ہی خاص اور پیپت اسمائے محصولہ کی اس کے بعد بات کی تھی اسمائے محصولہ کی اسمائے محصولہ یہ کہا تھا کہ وہ اسم ہوتا ہے جو دو جملوں کو ملانے کے کام آتا ہے یعنی کہ محصولہ سے پہلے بھی اسمائے محصولہ سے پہلے اسم محصول سے پہلے بھی جملہ ہوتا ہے اسم محصول کے بعد بھی جملہ ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے اور یہ بات بھی ہم نے کی تھی کہ اس میں دو خوبیاں بیقوت پائی جاتی ہیں ایک تو اس میں تعداد پائی جاتی ہے دوسرا وہ مذکر مونس کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے دوسرا سبق حصہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ضمیر ہم نے اور بھی دیکھی تھی اس میں وہ تھی ہوا اور ہیا کہا ہیا کس کے لیے آتی ہے واحد مونس غائب کے لیے اگر یہی ضمیر آخر میں آئے کسی لفظ کے تو وہ ہاں کی صورت میں آئے گی اور ہوا واحد مذکر غائب کے لیے اور یہی ضمیر جب کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گی تو پھر وہ ہوا بن جائے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ اگلے جو ہم نے سبق کا حصہ تھا وہ تمرین کا تھا وہ تھا فیل کے متعلق فیل کون سے تھا بطور خاص فیل ماضی فیل ماضی وہ فیل جو گزرے ہوئے زمانے پر درد کرے گزرے ہوئے زمانے کا بتائے اس میں کچھ کام ہوا ہے اس کے متعلق خبر دے ٹھیک ہے تو اس کے دو سیغے ہم نے دیکھے کہ پہلا سیغہ تھا واحد مذکر غائب کے لیے کہ جب تین یعنی کہ ایک سیغہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم میں نے یہ بات کی تھی کہ اس میں تین چیزیں کسی بھی فیل میں پائی جاتی ہیں با ایک وقت ایک ہے اس کا تعداد واحد تسنیہ جمع نمبر دو پہ ہے اس کا مذکر و مونس ہونا اور نمبر تین پہ ہے حاضر و غائب و متقلن تین چیزیں کسی بھی سیغے میں با ایک وقت پائی جاتی ہیں تو پہلا سیغہ جو گردان کہہ ہے ترتیب کے لحاظ سے وہ ہے سیغہ واحد مذکر غائب تو ابھی یہ سبق میں بتایا کہ عمومی طور پر جو واحد مذکر غائب کا سیغہ ہوتا ہے فیل ماضی کا اس کے آخر میں زبر آتی ہے جو اس بات کی پہچان ہوتی ہے یہ سیغہ واحد مذکر غائب ہے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر میں وہی سیغہ اگر مونس کے لیے استعمال ہو یعنی کہ واحد مونس کے لیے اگر کوئی سیغہ غائب کے لیے استعمال ہو تو اس میں آخر میں جزم لگا کر اس کو مونس کے لیے استعمال کریں گے یہ تھا جی اس سبق کا خلاصہ اس میں استعمال ہونے والے قواعد تو آپ کا کوئی اس سبق کے مطالق جو قواعد میں نے ابھی بتایا ان کے مطالق سوال ہو تو ٹھیک ہے اور نہ پھر ٹیم میٹنگ کا ٹائم تو ہمارا ختم ہونے نہیں ہے جی ٹھیک ہے جی سبحانک اللہم و بحمدکا نشد اللہ 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 انترہ سفر کا نطوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ انترہ سبب علیکم وبرکاتہ اللہ انترہ سبب علیکم ورحمت اللہ equilibrio موسیقی